سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے آج تک زندگی زندگی ہی نہ تھی زندگی کو مبارک ہو جینے چلے زندگی کو مبارک ہو جینے چلے سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اس طرف ہاتھ پھیلائے پہنچے گناں اس طرف ہاتھ پھیلائے پہنچے گناں اس طرف رحمتوں کے خزینے جڑے اس طرف رحمتوں کے خزینے جڑے سکھنے بہر جائی آگے نعرے تکویر نعرے رسالت حضور شیخ علیسلام حضور شیخ علیسلام حضور شیخ علیسلام شہداد زان محسس آدم ہن آنواز ایشرفیہ علماء اہل سنلت نعرے تکویر نعرے رسالت حضور شیخ علیسلام سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنی جگہ تلاش کرلیں اور باقات کی کے ساتھ بیٹھ جائیں ساکر جلتے کی کارروائے دابطے کے ساتھ شکو ہو سکے آپ اگر آتے ایک خردور اپیل ہے کہ آپ اپنی جگہ سبان لیں اور سور و غرب بلکل بن کرجیں موسیٰ بھائی ماشر کو کہ وہ آئیں اپنے ہاتھوں سے حضرت کی بلپوشی کریں بلا کسی تاخیر کے آپ لوگ جس کا بھی نام پکارا جائے جنگی سے اسٹیٹ پر آکر بلپوشی کریں اور کے بعد حضور شیخ و اسلام حضرت حضرت پیر طریقت مجھے میں عشق جلانی دامت برکاتوں علاجہ کے بلپوشی کے لیے جناب کراوہ حضرت 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 علاجہ کے بلپوشی کے لیے میں آواز دوں گا حاڑی اسماعیل محمد حاید جی کو اپنے ہاتھوں سے حضرت کی بلپوشی کریں گے اور اس کے بعد محمد بھائی بھوبا کو آواز دوں گا کہ وہ پاتھوں والے بابا کی بلپوشی صلات و السلام علیکم یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم آئیس سب سے پہلے حضرت حضرت قبلہ شیخ الااسلام شیخ الااسلام والمسلمین اللہ مسئلہ مدنی میں اشرفیو الجیلانی مذہب اللہ علی کہ دھو تیم شعر آپ کو سناتا ہوں پھر اس کے بعد کیا نیرالی ہے شان در مصطفیٰ کیا نیرالی کہیں سبز گمبت کہیں سبز جالی کہیں سبز جالی ہے شان در مصطفیٰ کیا نیرالی ہے شان در مصطفیٰ کیا نیرالی کہیں کہیں سبز جالی کہیں سبز جالی کہیں سبز جالی ہماری سمجھ میں یہ اب تک نہ آیا ہماری سمجھ میں یہ شب ہے کیا ہے ہماری سمجھ میں یہ شب ہے کیا ہے ہماری کہیں سبز جالی یہ شب ہے کیا ہے ہماری کہیں سبز جالی ہے شان در مصطفیٰ کیا نیرالی سلامت رہے کا لکم لی تمہاری سلامت رہے کا لکم لی تمہاری ہماری سنکی دیروں سیاہیں چھپا لے ہماری سنکی دیروں سیاہیں چھپا لے یا رسول اللہ ہماری سلامت رہے کا لکم لی تمہاری سلامت رہے کا لکم لی تمہاری ہماری سنکی دیروں سیاہیں چھپا لے ہماری سنکی دیروں سیاہیں چھپا لے ہے شان در مصطفیٰ کیا نیرالی کہیں سبز جالی کہیں سبز جالی ہے شان در مصطفیٰ کیا نیرالی نعرے رسالت سے آپ کے سقبال کریں نعرے تکمیر نعرے تکمیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضور شیخ الاسلام رئیس المحبقین خانوادہ شرفیاں نعرے تکمیر علماء کرام سادات کرام سادات کرام سادات کرام نحن صلو عليه وسلم تسليما لباک اللہم ربنا وسعباک اللہم صلح وسلم وبارک لسيدنا ومولانا محمد تب بالقلوب ودوئیها وعافیت لبدان وشفئیها ونور لبصار وضیئیها فاله وسحبه دائما ابدا سبحان ربک رب العزت عمى جسفون سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الحمد للہ الذي يبدع الافلاك والاغذین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المائر الطین وعلى آله وآصحابه يجمعین برحمتك يا أبحمى الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطيناك الكوسر فصل لربك والحر انا شانئك هو الابتك صدق اللہ مولانا لکن وصدق رسوله النبي الكریم ونحن لذلك لمن الشاكرین والحمد للہ بالعالمین بازت اللہ خودنا لکن في القرآن العزیم ممجده صلو علیه دائمًا صلو علیه سرمدہ اللہم صلو علیه حیدنا مولانا محمد نبالش ان کے رونتوں پر تبسن کی قرن پھوکتے ہی ان کے رونتوں پر تبسن کی قرن غیرتِ فرشید ہر جرہ نظر آنے لگا غیرتِ فرشید ہر جرہ نظر آنے لگا نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر نور و بشرا نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا تُو نے اجازے کمالِ بندگی دیکھی نہیں تُو نے اجازے کمالِ بندگی دیکھی نہیں فیش میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا فیش میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا تُو نے اجازے کمالِ بندگی دیکھی نہیں فیش میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آکے دیکھ لیں جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آکے دیکھ لیں اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو ایل غمیشت نبی صدوار تیرا شکریہ ایل غمیشت نبی صدقہ تیرا شکریہ دل میرا قابل کا بھی قابل نظر آنے لگا دل میرا قابل کا بھی قابل نظر آنے لگا تو فنافض حق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں تو فنافض حق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا قطرہ دریاء میں گیا دریاء نظر آنے لگا اگر خموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا پسنہ ہو گیا محدود بارگاہ رسالت وعلید رسالت میں درود شریف کا نظر آنے یقیدت پیش حرما اللہ حسیٰ علیہ وسلم محمد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پیش حرما دیا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حلانہ کی اتشادات کی روشنی میں جو تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی گئیں وہ سب اپنی جگہ پر حق اور صحیح ہیں اب میں کچھ اپنے ذوق اور اپنے تجسوس اور اپنی تحقیق کی روشنی میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا اے محبوب ہم نے تجھے کوئر سر دے دی تھا بہت ساتھی تفسیریں ہیں آپ جس کی طرف باس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا اس روشنی کے بنیاد بھی رکھیں کہ کوسر سے براد حوز کوسا نہر کوسر اگر میں یہ کہوں کہ یہاں کوسر سے براد کچھ اور تو اس کا بطل بھی یہ نہ سمجھئے گا کہ اللہ کے رسول کو نہر کوسر نہیں دی گا یا حوز کوسر رسول کو نہیں دیا سرکار کو تو ساری کائنات دے دی گا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اس لطل سے کیا وہاں اور اس موقع و محل کے اعتبار سے فون سے مراد زیادہ مناسب یہ مقام احسان و امتنان کا یہ مقام ایک خصوصی ادیہ کا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہی کوئی محفو متعقل کیا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی اب آپ سوچیں کہ چاہے آپ نہرے کوسر مراد لیں تو چاہے حوزے کوسر میں یہ ہے کیا جنت کا ایک خوص اور جنت کی ایک نہر آج جس مسجد کا ایک ستاب نے کیا ہے اگر اس میں کوئی حاؤز برائے جائے تو وہ حاؤز مسجد سے چھوٹا ہوگا یا بڑا اتنا بڑا حاؤز تو ہوگی نہیں کہ صرف حاؤز ہی حاؤز میں مسجد دکھے ہی نہیں تو جنت کا جو حاؤز ہے وہ جنت سے چھوٹا ہی ہوگا حاؤزے کوسر جنت سے چھوٹا ہی حاؤز ہوگا یا نہر جنت میں بہ رہی ہے تو جنت سے بڑی تو نہیں ہوگی جب جنت میں بہ رہی ہے تو اس نہر کے سوا بھی تو جنت میں کچھ ہے یا صرف نہر ہی نہر ہے وہ نہر بھی تو جنت سے چھوٹی وہ نہر بھی ہے اور جنت سے چھوٹا وہ حاؤز بھی ہے اور رسول کو خصوصی اتیہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہاؤز خصوصی اتیہ وہ بھی ات نہر کیا بات وہ بھی ایک حاؤز اور رسول کے غلاموں کو کیا دیا لگا لمن خوافہ مقام رب ہی جنتان جنتان جو اپنے خدا کی بارگا میں کھڑے ہونے سے ڈرہا اس کے لئے دو جنت اس کے لئے دو جنت ایک جنت دو جنت سے چھوٹی اور حاؤز اس جنت سے چھوٹا تو غلاموں کو دو جنت اور آقا کو صرف ہاؤز کیا یہ خصوصی اتیہ کہنے کا موقع ہے غلاموں کو دو جنت اور آقا کو صرف ہاؤز تو اس خاص بوقع پر یہ کوئی بات چھپکتے ہی نظر نہیں آتی کسی نے کہا کہ اس سے براد قرآن تو قرآن ایک عظیم نہیں مرد مگر قرآن اللہ کا کلام اللہ کا کلام دوسرے انبیاء کو بھی اللہ کی کلام ملے نہ مجھ کا سوریت کا لکھتے انجیل لکھتے وہ سب خدا کا کلام تو صرف کلام پیش کر دینا اس سے کسی دوسرے انبیاء کو محروم نہیں لکھا گیا ہاں ایک فرق ضرور اور شاید اس روایت کی بنیاد بھی یہی فرق ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کی عبارت حد اعجاز ہوگی دوسرے کلام میں یہ بات نہیں ہے دورے انجیل کی عبارتوں میں یہ بات نہیں ہے جو اعجاز قرآن کریم کی عبارتوں میں ہے یہ فرق تو ہے مگر کلام کو دونوں خدا کا آپ سوچیں کہ جب دونوں خدا ہی کا کلام ہے تو یہ حد اعجاز میں ایک آتھ ایک ذات کا کلام جہاں بھی ہو اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے نبی کے پاس ناظر کرے تو رنگ آرہ ہے حضرت قریب سے ناظر کرے تو رنگ آرہ ہے سوچنے کی بات ہے ایسا نہیں اس شرفلے میں ایک روایت سے کچھ سہارا ملتا ہے جس کو جلال الدین سیوتی نے بیان کیا ہے کہ کلام الہی وہ سبی ہیں مگر ہوتا یہ تھا کہ پہلے انبیاء پر خدا کا کلام زبان عربی میں راتے ہوتا ہو اور یہ بھی اجازتی بات ہے کہ وہ عرب نہ ہوتے ہوئے ہیں تمجھ سے زبان عربی میں ناظر ہوتا تھا اور وہ انبیاء پھر اس کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں سناتا تھا تو کلام کو وہ خدا ہی کہا ہے مگر فرق یہ ہو گیا کہ جس زبان میں اس پر ناظر ہوا تھا اس زبان میں انہوں نے پیش نہیں کیا یہ ہمارے قرآن کی خصوصیت ہے کہ نبی پر جس زبان میں ناظر ہوا اسی زبان میں پیش کر دیئے ہیں مگر کچھ بھی ہو کلامِ الہیتوں سے بھی ہے یہ نعمت ہے تو وہ بھی نعمت ہے یہ عطیہ ہے تو وہ بھی عطیہ ہے جسے بھی خدا شارفِ ہم کلامی سے مشارفوں پر ماتے ہیں تو یہ بات بھی تو حسناتا چککتی ہوئی نظر نہیں آگا اب کیا ہوا کچھ نے کہا امتی برا ہے تو کیا پہلے انبیاء کی امتی نہیں تھے کیا کیا اجھے ٹھیک ہے کم سے تھے نہ ایک سو بیس صفیں جنتیوں پہ لگیں گی چالیس صف تو وہی کی ہے نا ٹھیک ہے ایسی صف ہمارے حضور کی ہے مگر چالیس صف تو وہی کی ہے تو ایسی بات تو نہیں تھی کہ وہاں عالم نہ ہو ایسی بات نہیں تھی کہ وہاں عارف نہ ہو عرفہ بھی تھے علماء بھی تھے عاشقین بھی تھے سالکین بھی تھے عارفین بھی تھے سب سے ہو تو یہ بھی کوئی ایسا خاص فتیہ نہیں ہوا جو رسول کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو یہ تو اس ہوتا تھا پہلے وہ کوئی نہیں ماننے والا ہوتا اور صرف نبیہی کے ماننے والے ہوتے تو یہ خصوصی بات ہوتا ہوتی تھی مگر ایسا بھی نہیں کسی نے کہا کوئسر سے مراد اولاد تو کیا پہلے نبیوں کی اولاد نہیں تھی کیا ان کے ازواج جو ذریت نہیں تھی حضرت ایسا حضرت یہی آپ کو چھوڑ دیجئے سارے انبیاء کے اولاد آپ کو ملے گئے تو اولاد ہونا بھی کوئی ایسا آتی اولاد والا ہونا بھی کوئی ایسا آتی یا نہیں ہے جسے ہم مخصوص ہوتے ہیں اور آگے بات پڑھیں کہا نہیں کوئسر سے مراد نبی کے کمالات ہم کہیں گے بات بڑی دور کی سوچی مگر جو کمالات اس میں نبی کی خصوصیت کیا ہے کہ جو کمالات انبیاء میں منتشر تھے وہ نبی کی ذات میں جمع دی مگر وہ کمالات انبیاء کو ملے آپ خودی کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آج یہ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری مگر وہ خوبہ رکھتے تھے کہ نہیں مجموعی طور پر نہ سہی مگر بہت سارے وہ کمالات ان کی ذات میں چمکتے ہوئے کمالات نبی کا تو ہر کمال کمال کے درجے کو ہوتا ہے چاہے اس کی کمک آپ محسوس کر سکے یا نہ کمکتے یہ اور بات ہے کسی ایک ہی کمال پر آپ کی نظر جنگ گئی ہو مگر صاحبِ کمال میں ہر کمال وہ سارے کمالات نبی کی ذات میں آئے وہ بھی ٹھیک ہے مگر یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ یہ کمالات پہلے والوں کو نہیں ملے کسی نے کہا کہ کاؤسر سے بنات موجزات یہ بات موجزات اور پھر اہلِ محبت یہ بھی کہتے ہیں نبی کریم کی موجزات کو شمار کراتے ہوئے ہیں اور سارے انبیاء کے موجزات کا ذکر کرتے ہوئے ہیں کہ فلاں کو یہ موجزہ ملا فلاں کو یہ موجزہ ملا فلاں کو یہ موجزہ اور رسول فرافہ موجزہ سر سے پہل تک موجزہ اور کبھی نبی کے موجزے کی کسرت کو سمجھانے کے لئے قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں وہ کیا چھے ہزار چھے سو چیہ چھٹ آئے تھے اور قرآن نے چیلنگ کیا باتو بے سورت میں مصری ایک سورت کی مثال لاؤں اور ایک سورت یعنی سورہ کوسر جس میں تین آئے تھے تین آئے تھے کم والی کوئی سورت نہیں تو ایک سورت تین آئے تھے تو اب اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ تیر تین آئے تھوں کو الگ کر دوں تو چھے ہزار چھے سو چیہ چھٹ میں دو ہزار دو سو بائیس موجزے ہو گئے موجزہ ہی موجزہ خیر محبت کی بولی ہے اس لئے ہم قدر سے سنو لے رہے ہیں ورنہ آپ سوچو کہ کسی موجزے کی نویت ایک ہی ہوتی ہے حضرتِ قلیم کو اصحاب سے اصطحہ بنانے کا موجزہ دیا گیا دیا گیا اب اگر اسے ایک ہزار بار بھی دکھائیں تو اسے ایک ہی موجزہ کہا جائے گا یہ نہیں کہ ہزار بار دکھا دیا جائے تو ہزار موجزہ بڑھ جائے گا وہ موجزہ ایک ہی رہے گا تو قرآنِ کریم کل کا کل دو ہزار موجزہ نہیں بنے گا ایک ہی موجزہ ہے اس لئے کہ اجاز کی نویت ایک ہی ہے کہ اس کا اب مصر نہ رہا سکتا ویسے محبت میں آپ کچھ کہہ دے بات طلق ہے مگر آپ حقیقت اور نوعیت کو سمجھ رہی کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اور ہم آپ کو بتائیں یہ لوگ کیوں کسرت موجزہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں کیوں دکھاتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم موجزہ دکھائیں گے اپنے رسول کے لئے اتنی زیادہ فضیلت ثابت ہوگی مگر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں موجزہ کا کام کیا ہے موجزہ ہوتا کس لئے ہے موجزہ کا کام تائید و تصریح ہے موجزہ صرف یہ بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ یہ آنے والا خدا کی طرف سے آیا صرف تائید و تصریح کے لئے موجزہ کی سب وہ اور میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ تائید و تصریح مضبوط تائید و تصریح کی ضرورت کس کو ہو دی میں ایک صاحب آیا سمجھا ایک صاحب آیا انہوں نے مجھ سے کہا صاحب مثال کے طور پر کہ مجھے صدر جنہوریاں نے بھیجا ہے تو میں یہ کہتا ہوں سند بلاو آنے والا سفیر جب کمزور ہوتا ہے تو سند مانگی جاتی ہے سند بلاو مہر نکھائی مگر وزیر آزم کر آ گیا ہوتا اور وہ کہتا مجھے بھیجا صدر جنہوریاں نے مجھ سے سند نہیں مانگا کس سند دیکھا ارے بے ہمارے مدرسوں کے سفیر نکلتے ہیں کی نہیں نکلتے ہیں بڑی موٹی موٹی سند لے کی نکلتے ہیں رودارد لے کے نکلتے ہیں تحریریں لیتے ہیں تائیدیں لے کے چلتے ہیں لے کے چلے مگر اگر مدرس کا شیخ الحدیث ہی نکل پڑے اس سے سند نہیں مانگی جاتی ہے تو سند اس سے مانگی جاتی ہے جو کمزور ہو تائید اس کی کی جاتی ہے جو نسبتا کمزور ہو اور جو طاقت والا ہو اس کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹا بچہ جا رہا تھا ہم نے ایک کو ساتھی بنا دیا یہ چھوٹا سا بچہ ہے دیکھو کہیں اس کو کوئی تخلیف نہ پہنچے جوان بچہ جب چلا تو میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا تھا چھوٹے بچے کو ساتھی اس لیے بنایا تھا کہ اسے ساتھی ضرورت تھی جوان کو ساتھی کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں پر اس بات کی ضرورت تھی کہ ماننے والے جب تک موجزہ نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے وہاں مضبوط تائید کی ضرورت تھی غور کرو کہ حضرت عیسیٰ ان کے نسب میں شک کیا جا رہا تھا اب اگر انہیں مضبوط تائید نہ کی جاتی تو ان کا نسب کیسے صحیح سمت ہے ان کے نسب میں شک کیا جا رہا تھا تو ضرورت تھی جیسے مضبوط تائید ان کے ساتھ ہو کہ مردے کو زندہ کر دے مادرزار اندے کو اچھا کر دے بچپنے ہی میں بول پڑے بچپنے ہی میں بول پڑے اس بولے کی ضرورت حضرت عیسیٰ کو ہے محمد الرسول اللہ کو نہیں ہے اللہم صلی اللہ سہیدہ ملعہ اللہم صلی اللہ جمعہ اللہ 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 تو دوسرے انبیاء کو بہین موجزات دیئے گئے بہین موجزات دیئے گئے اور اس کا انہوں نے مضاہرہ سرمایا اور یہاں نبی کو اپنی نبومت ثابت کرنے کے لیے کسی موجزے کی ضرورت نہیں تھی چہرہ ہی دیکھ کر لوگ ایمان لا رہے تھے چہرہ ہی دیکھ کر موجزے سے نہیں منوایا اپنے گردار سے منوایا موجزے سے نہیں منوایا اپنی گفتار سے منوایا موجزے سے نہیں منوایا اپنے اخلاق سے منوایا موجزے سے نہیں منوایا اپنے جودو نوال سے منوایا اپنے خوش اخلاقی سے منوایا ان کے پاس کو منوانے کے اتنے حدیار تھے کہ ہمارے نبی کو موجزے کی ضرورت نہیں تھی ہمارے نبی کو بین موجزے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو حضرت موسیٰ کو ضرورت تھی حضرت موسیٰ کو بڑی شاہ ضرورت تھی اور رب نے انہیں ایسا بین موجزہ دیا کہ جب مقابلہ ہوا یہ تو تنہائی تھے نہ اور سامنے ستر ہزار جادوگر اور ستر ہزار جادوگر کے ہاتھ میں ایک لاکھی ایک رستی اور جب چھوڑا تو سب اس سام ایک لاکھ چالیس ہزار سام اتنے سام پیدان میں چلنے لگے گئے اور جب حضرت پہ قلیب نے اپنا سا ڈالا ایک ہی اجتا اور سب کو نگلتا چلا گیا نہ ستر ہزار لاٹی والے بچے نہ رسی والے بچے اور اتنا نگلنے کے بعد بھی ایسا رکھتا ہے کہ اس کی بھوک نہیں مٹی اس کی بھوک نہیں مٹی سبرا اس نے بھولا ایسا لگتا تھا کہ فیران کا پورا مہل نکل جائے گا فیران زلہ پڑا موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ اس کافر کو بھی ماننا پڑا کہ خدا کے عزام سے نبی ہی بچا سکتا ہے اللہ اللہ صلی اللہ سیئنہ مقلالہ محمد کما پہ دو اٹھر سبیں اندرسنے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہاتھ لگایا پھر وہی یہ سخت ہسا تیس ہاتھ کا ڈنڈا نہ کچھ موٹا ہوا نہ کچھ وزنی ہوا وہ اتنے کوت نہیں یہ ایک لاکھ چالیس ہزارت گئے کی دار گئے کی دار اور ثوراً یہ سکتر ہزار جادوگر سب ایمان لائے سبحان اللہ سبحان اللہ سب ایمان لائے فیرون تو اب بھی نہیں مانا اب بھی نہیں مانا یہ الزام لگا دیا یہ تیرے ہی سب شاہدوئی دلگتے ہیں یہ تیرے ہی سب سکھائے ہوئے ہیں تیرے پڑھائے ہوئے ہیں اس بیوکوف نے اپنے میں سمجھایا کہ بلائے ہوئے تو تیرے تھے نا ایک اتھا تو تو نہیں چاہا تھا جن جن کر کے تو نے ایک اتھا کیا تھا اور کہتا ہی ان کے شاہد ہوں گے بات یہ ہے کہ جادو کر یہ سمجھتے تھے کہ جادو اور ہے موجزہ اور جادو نگاہوں کو فریب دیتا ہے اور موجزہ شیع کی حقیقت بدل دیتا ہے موجزہ شیع کی حقیقت بدل دیتا ہے ہمارے سام تو ایسے ہی سام تھے مگر ان کی لادھی تو واقعی استحاب ان گئی ان کی لادھی آقا ہی استحاب ان گئی حقیقت بدل دیتا ہے تو اس موجزے کی وہاں ضرورت تھی وہاں ضرورت تھی نبی کو ضرورت تھی یہ نہ سنجھو کہ موجزہ دینے کا اختیار نہیں ہے اختیار ہے بہت سارے موجزات کا ظہور بھی ہوا مگر دلیل نبوت کے طور پر کوئی ایسا بہین موجزہ کہ جب کوئی دلیل مانگے تو وہ موجزہ دکھا دے جب کوئی دلیل مانگے تو وہ موجزہ دکھا دے نبی کے لئے یہ دے دے آپ کسی تہہنے والے نے کوئی خاص بات کا مطالبہ دیا تو نبی نے اپنا اختیار بھی دکھایا ہے اپنی قدرت بھی دکھائی مگر اپنی نبوت کو ملمانے کے لئے ایسا بہین موجزہ لگنا جیسا کہ حصے قریب لگتے تھے جیسا کہ حصے مسیح لگتے تھے اس کی ضرورت نبی کو نہیں تھی یہ نبی کی نبوت کی قوت کا پتہ جاتا ہے ان کی رسالت کی طوانائی کا بنا چلتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کو منانے کے لئے اس پہاڑ سونے کا پہاڑ بنا جاتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کو منوانے کے لئے ریگستان کو وہ بات کی شکل میں تبدیل کر دے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماننے والے مانتے ہی چھلے گئے شہرہ دیکھا اور بار گئے مجھے بتاؤ پانکِ آدم کونسا موجزہ دیکھ کر ایمان لائے صدیقِ اقبر کونسا موجزہ دیکھ کر ایمان لائے علی مرتضیٰ کونسا موجزہ دیکھ کر ایمان لائے حضرتِ عبداللہ بن سلام کونسا موجزہ دیکھ کر ایمان لائے معلوم ہوا کہ یہاں موجزہ کی ضرورت ہی نہیں بس نبی کا چہرہ ہی کافی ہے منوانے کے لئے نبی کا کردار کافی ہے منوانے کے لئے نبی کی باتیں کافی ہیں منوانے کے لئے تو یہ مضبوح تو موجزہ کی کسرات یہ کوئی فضیرت کی چیز نہیں ہے موجزہ کی کسرات کمگوری کی نشادہ ہی کرے گی جتنی موجزہ نہ ہو یہ بڑی طاقت کی بات ہے موجزہ کی ضرورت نہ ہو اور نبوت کو سمجھانے کے لئے یہ بڑی طاقت و طوانائی کی بات ہے اور جتنے زیادہ موجزوں کی ضرورت ہوگی جتنی زیادہ صالت کی ضرورت ہوتے ہیں اتنے ہی کمدوری کی بات ہوگی تو یہ آخری رسول بڑا طاقتور رسول تھا بہت اطرورت والا تھا بڑی طوانائی والا تھا جب آپ اچھی طرح سے سمجھیں تو یہ بات بھی کچھ لگتے ہوئی نہیں لگتے بیسے ایک بات اور ہم بتاتے ہیں نبی کا موجزہ نہ دکھانے میں ان کی شانِ رحمت تھی شانِ رحمت اس لیے کہ پہلے والی قوم موجزہ مانتی تھی پھر بھی نہیں مانتی تھی ایمان نہیں رکھتا تو سنتِ الٰہیہ کیا ہے سنتِ الٰہیہ یہ بات دی کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے موجزہ سلک کرے اور نبی موجزہ دکھا دے پھر نہ مانے کچھتے حضابی لگیا پھر وہ نہیں بچتی موجزہ مانگا دکھا دیا اب بھی نہیں مانا پھر وہ نہیں بچتی تھی تو نبی سے بھی کچھ لوگوں نے موجزہ کا مطالبہ کیا تھا فڑیہ سے نبی آئی تھی کہ میں ارسلل مرسلون موجزہ دکھائیے جب کوئی پہلوں نے دکھایا نہیں دکھایا نبی نے نبی نے نہیں دکھایا بلکہ کہا پہلوں نے دکھایا تو کیا پہلے والے مانگے جو تم مان جاؤ گے پہلوں نے دکھایا تو کیا پہلے والے مانگے مان جاؤ گے تم یہی تو ہوا کہ پہلوں نے دیکھا نہیں مانا عذابِ الٰہی آیا وہ تباہ ہو گئے تو رسول مجزہ سے اگر میں نے موجزہ دکھا دیا اور یہ نہیں ماننے والے ہیں تو ان پر عذاب آئے گا رحمت اللہ علمی اپنے زمانے میں عذاب کا نزول نہیں دیتے جب دیکھو آگ پہنگے سورج کو پلٹایا یہ تو اختیار کی بات ہے یہ احجاز دوسرے رنگ کا احجاز ہے اس میں کچھ نبوت کو ثابت کرنے کی بات نہیں ہے یہ تو اپنے وسیر مولا کائنات سیدنا علی مرتضہ کے نماز کی باتی کی سرکار میں پلٹا دیا آپ کہتے ہیں سور چاند کے چکڑے دیئے کہا سنو چاند کے چکڑے جو دیئے تھے نا ایک شخص نے یہ موجزہ طلب دیا دیا قوم نے نہیں اگر قوم طلب کرتی تو نبی شاید نہ دکھا دیا ایک شخص ایک شخص رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں بڑھا ایک شخص نے طلب دیا دیا اور وہ کون تھے حضرت حبیب یمنی رسید بردہ شریف کی شرعہ فرکوتی شریف کے اندر دیا یہ پورا واقعہ ہے وہ سننے کے لائے تھے ابو جہل نے جب دیکھا کہ اسلام زوروں پر جا اسلام کا سیلاب رکھ نہیں رہا تھا تو حبیب کو بلائے جو دوست تھا ابو جہلے اور رہتے تھے یمن میں اور بہت زبردست فصیح و پلی بڑے اونچے درجے کے خطیب سوچا کہ وہ آئے گا تو پھر خداپت کا جادیو چلائے گا اسلام کا پڑتا ہوا جو سیلاب اس کو رکھنے میں ہمارا مددگار ہوا بلائے حبیب کو وہ یمن سے آئے ان کو تو یہی بتایا تھا یہ ایک شخص ہے جو نبوت کا ڈالا کر رہا ہے اس کا زور بڑھنا اور اس کے زور کو کم کرنے کے لئے تو حبیب نے کہا کہ ذرا میں اس سے بھی تو بات کرنوں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ابو جہل کا دغدا ہوا کہیں یہ بھی نہ اُدھر ہو جائے کہیں یہ بھی نہ اُدھر ہو جائے کہیں یہ بھی نہ اُدھر ہو جائے اس کے بعد مگر کہے کیسے کی نہ مپوچھو ابھی تو وہ غیر معقول بات آخر حضور کو بلایا حضور سیدنا صدیق اقبر کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اس میں فلم میں سرکار کی حیبت اتنی تھی کہ کوئی بول ہی نہیں بارا تو سرکار نے خود ہی بات شروع کی کہ ہمیں کس نے بلائے تو حبیب نے شروع کیا کہ سنا کہ آپ نبوت قدابہ اپنے آپ نے بھی ہنگام ہے نبی کہ بس میرا دو سوال وہ آپ پورا کہتے ہیں اب ایک راجم سے مانگ رہا ہے یہ پوری قوم کا سوال نہیں ہے ایک فرض کا سوال ہے کیا وہ چودہویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا رات کا وقت کا کبس اس کے دو ٹکڑے آپ پڑھتے ہیں حضور تیار ہوگا تیار ہوگا جب علیہ و قبیت پر پہنچ گئے گئے ساتھ ساتھ ایک مجموع بھی پہنچ گیا اور سرکار نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے پھر سرکار نے اشارہ کیا دونوں ملے ایسا ملے کہ جیسے پہلے ہی تھی کوئی بال نہیں پڑھا آپ شیشہ توڑ کے ملا دیجئے تو بال پڑھ جاتا ہے مگر سرکار نے ملایا تو ویسے ہی مل گیا یہ دیکھتے ہی حبیب کوئی جو شکل ابو جہ سن لے اتباع و شہبہ سن لے اے قرائشی ارسلو اشہدو اللہ الہا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہدو اللہ محمدن عبدہو ورسولو دیکھئے اتمنان قلب کے لئے جو انہوں نے مانگا بے ایمان کی دولت سے ہو گئے مشرف کفار حیران و پریشان اس کے بعد جو حضور نے کہا اے حبیب تم نے تو دو سوال کی بات کی تھی ایک کو تمہارا یہ ہو دو دوسرا سوال کیا اس حبیب کہتے ہیں وہ دوسرا سوال اب یہ آپ کے ہی بتائیں وہ کیا کیا مطلب کہ جب حالی سے کفر میں تھا تو اس وقت وہ سوال سوال تھا مگر اب تو میں ایمان لا چکا اب تو میں نبی مان چکا اب تو میں رسول مان چکا اب جب مان چکا سب غیب کی بات آپ بھی بتا ہے تب کو میں مانی چکا اب مجھے سوال کرنے کا کوئی محل نہیں رہا یہ تو حالت سے کفر میں رہے اور پوچھے کہ نبی کو غیب ہے کی نہیں حالت سے کفر میں رہے اور پوچھے تو بات زیادہ کرین ایک قیاس ہے ایمان لاکر کیسے سوال کیا جا رہا ہے تو کہا حبیب دیکھو تمہاری دوسری خواہش یہ ہے کہ یمن میں تمہاری ایک لیٹی ہے معجور ہے مفلوج ہے اپنی جگہ سے حق نہیں سکتی تم اس کی صحت دے دے جاؤ میں نے اسے صحت دے دے اور اس کے بعد حضرت حبیب جب یہاں سے واپس ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو وہی لڑکی اٹھ کر کے آتی دروازہ کھٹتی ہے جو اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتی حبیب نے دیکھا بلکل سہت مند کہا بیٹی یہ کیسے ہو گیا کہا ایک خوبصورت حسن و جمال والے نورانی سہرے والے فلاں رات کو آئے سے بیرے باہر اور آ کر انہوں نے دست شفقت پھیرا میں بلکل سہت بند ہو گئی اور انہوں نے کہا بیٹی میں مکہ میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں تو یہاں پڑھ لیں تو تیرے باپ کو وہاں مسلمان کر رہا ہوں تو یہاں مسلمان ہو جا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا سراسہ سوچو یہ بات سن کر کے حبیب کو تاجب نہیں ہوا یہ باروں تو میرے سامنے تھے وہ جہاں پہ سے آگئے وہ تو میرے سامنے تھے رات بر بر ان کی بارگاہ میں تھا کب ان کو ٹائم دل گیا کہ وہ وہاں سے یمن آ جائے کوئی شک نہیں کیا بیٹی نے جو کام مان لیا یہ شک اس وقت ہوتا ہے جب ایمان نہ ہو جب ایمان نہ ہو ایمان کے بعد اب کوئی شک کی بات نہیں ہے جب ایمان ہو گیا تو اب کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ نبی ایک وقت میں جہاں جہاں جانا تاہے جا سکتے ہیں اللہ موصلی آرہ سیئیتا مقلی ربی اللہ علیہ وسلم کماکش کو اتردہ بھی انتصلی آرہ تو دیکھو ان کو دکھایا تو وہ ایمان والے ہو گئے قوم نے کہا تھا نا آپ نبی ہیں تش بہار کو سونے کو بنا لیجی آپ نبی ہیں تو اس ریکتان کو باغ میں تبدیل کر دیجی تو نبی نے اس کا کیا جوزہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا خدای کا دعویٰ نہیں کیا میں تو بسر ہو رسول ہوں قوم کر دلیل کو رد کر دیا دکھایا نہیں حالانکہ چاہتے تو پہاڑ کو سونہ بنا سکتے تھے چاہتے ریکستان کو بلدار بنا سکتے تھے مگر نبی یہ بھی تو دیکھ رہے تھے بنا بھی دوں گا جب بھی یہ ماننے والے نہیں جب بھی یہ ماننے والے نہیں اور نہیں مانے جب ان پر عذاب ہوئے اب عذاب سے بچانے کی شکل یہی ہے کہ ان کے مطالبے کو باطل خرار دو اللہم صلی اللہ سیدنا مغلالہ دیکھا اس طرح کے جتنے کمالات سرکار نے دکھا ہے کسی ایک فرد کے مطالبے پر یا کسی ایک مسئلہ سے بہت مگر بہت اس طرح کے بین موجزہ جہزتہ قلیم کو دیئے گے جہزتہ مسیح کو دیئے گے کہ جب یقوت کی بات آئی تو وہی موجزہ دکھایا جب یقوت کی دلیل پیش کرنی ہوئی تو وہی موجزہ دکھایا اس کی ضرورت ان کو تھی اللہ کے رسول کو نہیں دکھا بھئی اتنے موجزات بین دکھایا تب تو چالیس صف بنی نا سب ملکا جاتا اور بغیر موجزہ دکھا ہے اسی صف بغیر موجزہ دکھا ہے اسی صف اور اتنا دکھایا سب جا کے چالیس اور وہ بھی سب ملاتے کسی کے تو چندی دے اسی کے تو چندی دے سب ملاتے چالیس صف جنت کی بنتی ہے تمام نبیوں کی اور صرف رسول کے ماننے والوں کی اسی صف بغیر موجزہ دکھایا تو یہ بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آتا پھر آپ کو اثر سے مراد کیا لیا اور ہم یہ بھی تو سوچے لگتے تھے کہ بھئی دیکھئے خاص حقیہ ہے نظر اور کس کو دینا ہے امام الانبیاء کو دینا ہے کس کو دینا ہے سید المرسلین کو دینا تو تلاش کرو وہ کونسی خاص چیز ہے کیوں کائنات میں جتنی خاص چیزیں سب کا نام لو عرش لہو قلب جنت یہی سے تو خاص چیزیں ہیں تو عرش کا حال بتاؤں وہاں تو رسول کے قدم پہنچ چکے تھے وہ خاص حقیہ ہے کہ رسول کو عرش دے دیا رسول کو لہو قلب دے دیا رسول کو جنت دے دیا مفضول چیز کسی افضل کو اگر دی جائے تو اسے خاص حقیہ نہیں کہیں گے رسول سب اسے افضل اور کائنات میں جتنی کی دے سب مفضول تو اب نبی کے لئے کوئی حقیہ کیا بڑھے اس کائنات پہ نبی کے لئے چنو کس چیز کو نبی کے لئے خاص حقیہ قرار دیا گیا چنو اس کائنات عرش بھی ان سے کم بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ساری مخلوق میرے نور تھے تو جب ساری مخلوق رسول کے نور کا قطعہ ہے تو اب مخلوق میں وہ کون ہوگا جو رسول کے لئے اعتیہ بن جائے گا رسول کے لئے تحفہ بن جائے گا ساری مخلوق اپنے وجود میں محتاج ہے رسول کی سوچیے کون سے ارے خیر سرکار کی تو بڑی شان ہے اللہ کے رسول جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں اور زمین کا جو ٹکڑا رسول کے جس میں پاک سے لگا ہوا ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے وہ آرش سے بھی افضل ہے خلان اللہ اٹھا کر دیکھو شانی ہے علماء کا فیصلہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور آرش سے بھی افضل ہے ایک بات بتاؤ میں کس چکڑے کی بات کر رہا ہوں خاک کا وہ ذرہ جو رسول کے جسم کا جز نہیں ہے صرف لگا ہوا ہے صرف لگا ہوا ہے پسریت مصطفیٰ کا جز نہیں ہے تو خاک کے ان ذروں کا مقدر کیا ہوگا ہے جو بشریت مصطفیٰ کے خمیر بن چکے ہیں جو جز نہیں ہے ان کا یہ مقابل ان کی یہ منزل ہے یہی سے حیات النبی کا بھی مسئلہ حل ہو جاگا حل ہو جاگا اتنا تو سب جانتے ہیں نا کہ یہاں سے جب روح نکلتی ہے تو نکل کے کہاں جاتی ہے عالمِ برزخ میں تو عالمِ برزخ میں اطفل اسطابلین سے لے کر عالیلین تک بڑے درچار اور وہ عالمِ برزخ اس دنیا کے حساب سے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے جیسے یہ دنیا شکمِ مادر کے حساب ماں کا پھر اس کے سامنے یہ دنیا کتنی بڑی ہے ایسے ہی اس دنیا کے سامنے عالمِ برزخ اور روحیں کہاں رکھی جاتی ہے جس کا جیسا مقام ہو اس روح کے لائق جو مقام ہو اس مقام پر رکھی جاتی ہے اب سوال پیدا ہوا کہ روحِ محمدی کو جب نکالا گیا تو اب اسے کہاں رکھا جائے ہے کوئی کائنات میں ایسی چکھو جو روحِ مصطفیٰ کے لائق ہو میوچی سے میوچی جگہ پر آپ پہنچے جنت وہاں تو رسول کے غلام دہیں گے آج وہاں تو رسول کے قضب پہنچ گئے ہے کوئی ایسی چکھو جو رسول کے روح کے لائق ہو اب اگر فرشتہ پوچھے گا تو اس کے سواہ سے جواب کیا بھیے گا آئے پرشتہ اس روح کے لائق وہی جس میں وہ تھی وہی جس میں وہ تھی وہی واپت کر دو تو پتا جلا جس میں محمدی ہی روحِ محمدی کا بردت ہے اور وہ حیاتِ جسمانی کے تاتھ زندہ ہے اسی لئے علماء نے مسائل بھی ایسے بتائیں ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں بٹے گی نبی کی اصباح دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے ہیں ہے یہ مسئلہ ہی اور مسئلہ بھی واقع ہے کہیں زندے کی وراثت پڑھتی ہیں کہیں زندے کی پیویاں دوسرے سے نکاح کرتی ہیں تو یہ بھی حیاتِ نبی کی ایک دلیل ہے اللہ عمد صلی اللہ اب پھر آپ بڑی علجل میں پڑھ گئے ہوں گے کہ جب اس کائنات میں کوئی جیس ایسی ہائی نہیں ہے تو خصوصی چبتیہ کا ذکر ہو مقامِ حسان و انتنان کی بات جب ہو تو اب وہاں کاؤسر سے کیا مراد تو بہت تیزی سے مراد بتا دوں وہ جو مجھے مناسب لگا اور سوچیں گے آپ اس سے اچھی بات سوچ سکتے ہیں یہ کاؤسر جو ہے یہ مبالغِ قصرہ غایتِ قصرہ کاؤسر کی انتہا کاؤسر جہاں کہتے ہیں زہور کو جہاں کہتے ہیں جو بہت داہر تو جو کاؤسر کی انتہا ہے وہ کاؤسر جہاں کاؤسر ختم ہو جائے وہاں کاؤسر شروع ہو آپ کہیں یہ بڑی مشکل کاؤسر کی انتہا کیا ہے جہاں کاؤسر ختم ہوتی ہے وہاں سے وحدت شروع ہوتے ہیں جہاں کاؤسر ختم ہوتی ہے وہاں سے حقیقی وحدت شروع ہوتی ہیں اور حقیقی واحد صرف ذاتِ خدا بندی حقیقی واحد صرف ذاتِ خدا بندی یعنی اے میں کو ہم نے تجھے وحدت دے دی ہم نے تجھے حقیقی وحدت دے دی یعنی میں حقیقی واحد میں نے اپنے کو تجھے دے دیا میں نے اپنے کو یعنی اور مختصر میں تیرہ ہو گیا میں تیرہ ہو گیا اور جب میں تیرہ ہو گیا تو تو بھی اپنی جان و مال سے میرا ہو جا اللہمہ صلی اللہم صحیحیت نے مقبال آسان مقدر کماں صرف اثر کا بیت صلی اللہم ہے ہاں اب یہی ایک ایسی ذات ہے جو ایک خاصتی ہے میں تیرہ تو میرا اس کا لطف آپ عرب کے محاورات کو اگر سامنے رکھیں گے تو زیادہ اٹھائیں گے عرب کا طریقہ کیا تھا میں تیرہ تو میرا میں تیرہ یعنی ہم میں تمہیں تعلقِ قعبہ خوصین پیدا ہو گئے جنافتت اللہ فقان قعبہ خوصین ام ودرا نبی چلے غریب ہوئے پھر دو قوش کی قعب ہو گئے دو قوش کی قعب اس کا تو ایک مطلب وہ ہے جو اہلِ علم کچھ بتاتے ہیں مگر مجھے جو پسند آیا وہ مطلب بات میں بتاؤں گا دو قوش کی قعب وہ بھی صحیح مطلب ہو آسالی ہی سمجھ میں آنے والا کہ نبی دو قوش کی قعب ہو گئے پہلے آپ قوش سمجھیں گے قوش کس کو کہتے ہیں کمان کمان اور کمان میں وہ رسی بانتے ہیں جس پر رکھ کر کے تیر کھینچ کے مارتے ہیں تو اس رسی کا نام جو ہے وہ رسی ہو یا کوئی چمڑا ہو یا کچھ بھی ہو تار ہو اس کو قعب کہتے ہیں یہ قوش جو ہے اور اس کو جو بانتے ہیں تو اب آپ ایسا کیجئے قوش دو ہے قعب ایک کیسے سنجھیں ایک دائرہ بنا بنا لیا دائرہ اب دائرہ کو پیچھ سے کٹے تھے تو ایک قمان اوپر بڑی ایک قمان نیچے بڑی اور دونوں قمان کی قعب ایک ہی ہے دونوں قمان کی قعب دونوں قمان کی قعب ایک ہی ہے اب اگر آپ قمان سے کوئی چیز پھیتنا چاہتے تو پہلے قعب پر رکھتے ہیں قعب کو پہلے کھوچتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں جو چیز قعب پر نہ پہنچے وہ آگے جیسے جائے گی جو چیز قعب پر رکھی نہ جائے وہ آگے جیسے جائے گی تو اوپر ہے وجوب کی قمان نیچے ہے امکان کی قمان اور ان دو قمانوں کی قعب ہے محمد الرسول اللہ ان دونوں قمانوں کی قعب ہے محمد الرسول اللہ اب وہاں سے کوئی چیز آئے گی تو اسی قعب پر رکھ کے آئے گی اور یہاں سے کچھ جائے گی تو اسی قعب کے ذریعہ جائے گی محمد صلی اللہ سیدہ مولانہ مقبض کما کہتے ہیں دو سختہ بین دو سندی آرہے مگر دوستو میں دوسری بات محاورے والی کروں جو عارف کے مزاج شدادہ قریب ہے یہ ایک علمی بات ہو گئی مگر میں عارف کے مزاج کے محاورے عارف میں ایک طریقہ یہ تھا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی دو حاکی بھی شروع کرتے تھے ملتے تھے تو نیک فالی کی طرف ان کا ایک عجیب دستور تھا وہ کیا وہ اپنی کمان لے کے نکلتے تھے یہ اپنی کمان لے کے نکلتے تھے اور نکلتے تھے رات میں اندھیرے میں کسی جنگل میں چلے جاتے تھے کسی میدان میں وہاں کوئی تیسرا نہ ہو پھر وہ کیا کرتے تھے کمان کو کمان سے ملا دیتے تھے اور کعب کو کعب سے ملا دیتے تھے اس پہ ایک تیر رکھتے تھے تو کمان بھی دو ہے کعب بھی دو ہے تیر ایک اس ایک تیر کو دونوں پکڑ کر کھینچ دیتے تھے کھینچ کر کے چھوڑ دیتے تھے اور پھر سمجھتے تھے کہ ہماری تمہاری کمانیں تو دو ہیں مگر تیر ایک ہے جو تیرہ دشمن وہ ہمارا دشمن جو تیرا دوست وہ ہمارا دوست جہاں تیرا پیر چلے گا جو تیرا مخالف ہوگا وہ میرا مخالف ہوگا تو اس کو تعلقِ قعبہ قوسین تعلقِ قعبہ قوسین تو خدا نے عرب کے محاورات کا لحاظ فرماتے ہوئے تاکہ عرب کی ذہن میں بھی تعلقِ قعبہ قوسین کی بات آئے تو ان کے رسم و رواس کو رتبارہ خود اللہ دیکھ رہا تھا تو اس نے جب اپنے اور رسول میں تعلقِ قعبہ قوسین کی بات ظاہر کرتی چاہیے تو ایک اندھیری رات سے انتخاب کیا ایک اندھیری رات سے انتخاب کیا اور کام مکے والے ایسی جگہ آ جا جہاں میرے تیرے سوا کوئی نہ رہے میرے تیرے سوا کوئی نہ رہے اے جا اندھیرہ ہو کوئی راستار نہ ہو کوئی اثرار کا جاندے والا نہ ہو اور اس کے بعد اتنا قریب آ جا اور اتنا قریب آ جا تو مجھ میں اتنا قم ہو جاؤ تو اتنا قم ہو جاؤ کہ کدھر تو نظر آئے میری تجلنیاں تیرے چہرے سے نظر آئے میری تجلنیاں تیرے چہرے سے نظر آئے اور پھر حال یہ ہو جائے گا جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن جدھر تیرا تیر چلے گا ادھر میرا تیر چلے گا تیری یطاعت میری یطاعت تیری پیروی میری پیروی تیری محبت میری محبت تیرا سکھ میرا سکھ تیری نسرت میری نسرت تیری عزت میری عزت تیری تازیم میری تازیم تو اب جب تیری تازیم کا کوئی انکار کرے گا تو وہ تیری تازیم کا انکار نہیں کر رہا ہے وہ میری تازیم کا انکار کر رہا ہے تیری عطا چامن کے جو تیرا کن انکار ہے وہ میرا کن انکار ہے جو تیرا فرما بردار ہے وہ میرا فرما بردار ہے جو کچھ تیرا وہ میرا میں تیرا تو میرا میں تیرا تُو میرا میری پوری کائنات تیری تُو میرا میں تیرا فصلِ ارد بھی قبر ہے اپنے رب کی نماز پر تج نماز بدنی عبادت میں افزن عبادت مالی عبادت میں اپنے عبادت میں اپنے عبادت کی قربانی تب سے قیمت کی قربانی تو اشارہ یہ ہوا کہ جانو مال سے تُو میرا ہو جاؤ میں تیرا ہو گیا اسی لئے خدا نے جب اپنی محبت محبت خدا سے اتباع رسول کی اگر یہ دو ہوتے تو بات الگ تھی اگر رسول کی پیروی خدا کی پیروی نہ ہوتی اگر رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت نہ ہوتی تو بات دو تھی اگر اے محبو جو تجھے عذیت پہ ہو چاہتے ہیں میں ایسا تیرا ہو گیا کہ جو تجھے عذیت پہ ہو چاہتے ہیں وہ مجھے عذیت پہ چاہتے ہیں جو تجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ گویا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو تیری خلاف پردی کرتے ہیں وہ میری خلاف پردی کرتے ہیں جو تجھ پر سبقت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ پر سبقت کر رہے ہیں جگہ جگہ انشادات میں لوگ انکار کرتے ہیں رسول کا خدا کہتا ہے یہ میرے منکر لوگ نافرمانی کرتے ہیں رسول کی خدا کہتا ہے یہ میری نافرمان ہے لوگ حسیت پہنچاتے ہیں رسول کو خدا یہ کہتا ہے یہ ممولیت یہ تو سارے اسی لئے دوستو جب خدا نے اپنی محبت کے امتحان لیا اپنی محبت کا امتحان لیا اپنے اوپر ایمان پکا امتحان لیا تو یہ نہیں کہا میرے آگے جھکو امتحان انا آسان دلیو تھا عبلیس سے اگر یہ کہا جاتا میرے آگے جھکو تو اسے انکاری کبتا اپنے امتحان کی بات آئی تو کہا آدم کے آگے جھکو نورِ مصطفیٰ کے آگے جھکو ذراست جھکایا نبی کے آگے تو جو خدا امتحان لے گا تو کہاں جھکائے گا نبی کے آگے اس لئے کہ نبی خدا کے ایسے ہی نبی جب اپنی محبت کو امتحان لے گی اپنی محبت کے امتحان لے گا محبت نہیں لے گا مجھ سے محبت کرو تو تو دعوے دار ہے یہ محبت کا تو تو کلمہ پڑھی رہا ہے تو تو سے محبت کی بات روکی جائے نبی جب اپنے امتحان لے گے اگر مجھے چاہتے ہو تو میری اولاد کو چاہو اب اولاد کو سامنے لاکے رکھ دیا لاکے سامنے رکھ دیا کہ ان کو چاہو میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں دیکھا آپ نے امتحان پچھ آسان نہیں ہوتا ہے امتحان مشکل ہی ہوتا ہے تاکہ صرف کامیاب آسانی سے نہ ہو سکیں اللہ امام صلی اللہ سیدنا مغلالہ محمد ہے کما بھیکو عطب کا بین تو صلی اللہ زرا صاحب خیال کرتے چلے جائیے تتعلق قابق قوسائے اور واقعی زرا صاحب تھوڑی سی توجہ میں آپ کی دوسری درس لے چلو غور پوری کائنات کہ بنانے کا مقصد کیا ہے یاد رکھو مقصد وہی ہے جس کا وجود آخر میں ہوتا ہے وہی مقصد ہے مسجد آپ نے بنائی مقصد کیا ہے عبادت کرنا تو مسجد کا تصور پہلے اور عبادت کا وجود مسجد کے بننے کے بعد مقصد ہمیشہ آخری میں ظاہر ہوتا ہے اب مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ پوری کائنات بنانے کا مقصد ہے کائنات بنانے کا مقصد وحدت ہے یا کسرہ کائنات بنانے کا مقصد وحدت وحدت کا بنانا نہیں نہیں اس لئے تھی خدا تو خود واحد حدیسی ہے جو وہ موجود ہے حقیقی وحدت کے ساتھ تو فرضی وحدت کو بنانے سے جائے ہیں حقیقی وحدت تو موجود ہے تو کائنات کی تخلیق کا مقصد وحدت نہیں ہے اب اس کے بعد پھر کیا ہے کسرہ تو کسرہ میں بھی بہت سی پشم ہیں کچھ مفرد ہیں کچھ مرقب ہیں دیکھیں مفرد جو ہوتا ہے یہ اشتیج بنا ہے نا تو اشتیج ہے کچھ آجزہ جس پر یہ اشتیج بنا ہے یہ سارے آجزہ جو مفرد ہیں مکان آپ بناتے ہیں تو ہیچ پتھر وغیرہ یہ مفرد ہیں سب جوڑ کے بناتے ہیں تو مکان دیارہ ہوتا ہے یہ مرقب ہے تو مفردات مفرد نہیں ہوتے بلکہ جو چیز مرقب کی جائے وہ مفرد ہوتا ہے تو خدا نے سب کچھ کو بنایا اور یہ سمجھنے کے لئے کہ کون مقصد ہے کون مقصد نہیں ہے دیکھو کہ کون کس کے کام آتا مثال کے لئے یہ مٹی یہ مٹی درخت کا جز بنتی ہے درخت پر قربان ہوتی ہے تو اب یہ مٹی مقصد نہیں مقصد درخت ہو گیا یہ درخت جو ہے اس کے پتے جانور کھاتے ہیں تو یہ درخت جانوروں کے اوپر سرف ہوتا ہے تو اب یہ بھی مقصد نہیں رہے یہ بھی مقصد نہیں رہے جانور مقصد ہو گئے اور یہ جانور جو ہیں یہ انسانوں کے قربان ہوتے ہیں انسان اس سے پائدہ اٹھاتا ہے تو اب جانور بھی مقصد نہیں رہے انسان مقصد ہو گیا تو اب اس حساب سے آپ دیکھیں کہ خدا نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا مگر تخلیق کا عمل رکا نہیں تخلیق فرماتا رہا اگر ملائکہ ہی مقصد ہوتے تو ملائکہ کے بعد کسی کو پیدا نہ کرتا اگر جناتی ہی مقصد ہوتے تو ان کو پیدا کرنے کے بعد کسی کو پیدا نہ کرتا اگر جنگلاتی ہی مقصد ہوتے تو ان کو پیدا کرنے کے بعد کسی کو پیدا نہیں کرتا مگر وہ پیدا کرتا چلا جارہا اور آخری ناؤ آخری قسم مخلوقاتی وہ ہے انسان اس کے بعد خدا نے نئی قسم و نئی بنائی کیا سمجھے کہ پوری کائنات کا مقصد انسان ساری کائنات انسان کے لئے ہے انسان کائنات کے لئے نہیں دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے تم آخرت کے لئے پیدا کیے گئے دنیا تمہارے لئے تو دنیا کے ہر چیز سے تم فائدہ اٹھاتے تھے سب کچھ تمہارے لئے زمین و آسمان سب تمہارے لئے مصصر کر دئے گئے ہیں تو اب کیا سمجھے انسان کے لئے سابع ہے انسان جانوروں کے لئے نہیں انسان پہاڑوں کے لئے نہیں انسان دریاؤں کے لئے نہیں انسان درختوں کے لئے نہیں یہ تو بیوقوفی ہے انسان کی کہ اپنی پیشانی کی عظمت نہ سمجھ سکے وہ ہر ایک سے آگے جھکتا چلا جائے یہ تو اس کی نادانی ہے انسان اتنا بھلند و بالا ہے وہ کسی کے لئے نہیں بلکہ یہ سب اس کے لئے ہے زمین کا فرش اسی کے لئے ہے آسمان کا شامیانہ اسی کے لئے ہے چاند و سورت کے چراب اسی کے لئے ہے اور جب وہ پوچھتا ہے کہ ہم کس کے لئے ہیں تو جواب ہے تو میرے لئے ہے تو میرے لئے ہے تو پتھروں کے لئے نہیں ہے تو دریاؤں کے لئے نہیں ہے تو رگزاروں کے لئے نہیں ہے تو رگستانوں کے لئے نہیں تو میرے لئے ہے تیرا اتنا موچا بقا اور سب کچھ تیرے لئے ہے اب آپ نہ سمجھیں جو آپ کے لئے نہیں اسی کے پیچھے دوڑو دنیا کا عجیب حال ہے اپنے پیچھے دوڑاتی ہے دنیا دوڑاتی ہے دوڑاتے 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 آج میں مر جاتا ہے دنیا ہاتھ نہیں آگا اور اتنا قریب رہتی ہے ایسا نہیں کہ دور بھاگ جاتا قریب بھی بہت رہتی اب مل گئی ہے دولنے والا دولتا کیسے کیسے لوگ دولے دنیا کے پیچھے اکبر دولا نیپولین دولا ہٹلر دولا سکندر دولا مگر ان دولنے والوں کا حال سکندر ہی سے پوچھ لو کہ مرنے سے پہلے کہتا کیا ہے کہ میرے تابوت سے میرا ہاتھ باہر کر دینا تاکہ دوسیاں دیکھ لیں کہ عادی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر خالی ہاتھ جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے کیا حسرت ہے اس کی اس بات میں تو دنیا نے دوڑا کے ختم کر دیا کسی کو نہیں مل سکے دنیا سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت رمانے کی سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت نمانے کی قلندر مائے ہستی لوٹا کر رخش کرتا ہے دنیا کا عجیب حال ہے اکبر پیچھے دوڑا اسے نہیں ملی ایٹلر پیچھے دوڑا اسے نہیں ملی سکندر پیچھے دوڑا اسے نہیں ملی جس نے دنیا سے موہ موڑا اور تخت کو لات مارا اسے دنیا آج نہیں چھوڑ لے گئی دنیا اسے چھوڑ نہیں دی جو دنیا سے بھاگتا ہے اس کو دنیا چھوڑتی نہیں جو پیچھے دوڑتا ہے اسے ملتی نہیں بڑی اچھی مثال کسی نے دی ہے کہ دنیا اپنا سایا ہے اپنی پرچھائیں اپنی پرچھائیں اپنی پرچھائیں کے پیچھے دوڑو ملے گی دوڑتے دوڑتے تم ٹوٹ جائے اور یہ بھی دیکھو پرچھائیں چھوڑ کے بھاگتی بھی نہیں اتنا قریب ہے کہ اب ملی دوڑتے رہو انگلی جیسے جیسے تم دوڑتے ہو ویسے ویسے وہ بھاگتی ہے دیکھا نہیں ملے سرکھا پتینہ بیٹھتا کھاں گیا نہیں ملے وہ زب مو مول کے بھاگو بھاگو تو پرچھائیں ساتھ میں نہیں چھوڑ دی پیچھے پیچھے دوڑ لہی ہے پیچھے پیچھے دوڑ لہی یہی حال ہے جنہوں نے جو پیچھے دوڑے انہیں نہیں ملی جو بھاگے تو ان کو چھوڑ نہیں رہی ہے خواجہ کا دعوان نہیں چھوڑیں گے غوث کا دعوان نہیں چھوڑیں گے دعوان چھوڑنے کے لئے تیار ہی نہیں ان کے پیچھے لوگ درچرے جا رہے ہیں ذرا صاحب خیال کریں یہاں سے آپ نالا لگا رہے ہیں تو غوث کا دعوان نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دعوان نہیں چھوڑیں گے مقدوم سمنانی کا دعوان نہیں چھوڑیں گے انہوں نے دنیا کو چھوڑا تو دنیا بھی انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو دنیا کا عجیب حال ہے کہ جو دوڑا وہ رہ گیا جس نے مو موڑا اسے نہیں چھوڑا اللہ عمد صلی اللہ سیدہ مگزارہ کماتے کی بہتر دعبیان تو صلی اللہ علیہ صاحب شیال کرتے چلے جائیے تو دوڑ دنیا کے لئے نہیں ہو اس کو ایسے بیاس میں آخرت کے لئے ہو کسی نے مثال دیا دنیا آخرت کا سایا دنیا آخرت کا یعنی اس کا تعلق آخرت سے ہے ایسا نہیں کہ دنیا کا تعلق آخرت سے ہے آخرت کا تو کسی کا سایا تمہیں اگر پکڑنا ہو تو کیسے پکڑو گے کسی کا سایا پڑتا ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہو ہاتھ رکھو وہ ہٹا تو ہٹا پھر دوہا ہاتھ رکھا ہٹا تو ہٹا سایا ہاتھ میں نہیں آتا سایا کو پکڑنا ہے تو زمین میں ہاتھ مت مارو جس کا سایا ہے اس کا بازو تھام لو جس کا سایا ہے اس کا بازو تھام لو سایا بھی پکڑا ہوا نہ رہے گا سایا بھی تیرے ہاتھ کی گرفت سے نہیں جا سکتا آخرت کا بازو تھام لو دنیا تو تمہاری ہے نکھا ہاتھ میں ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ تمہارا مقام تو آپ مقصد کائنات صرف انسان انسان کو بنانا مقصود تھا اس لئے کائنات سجائی صرف انسان مقصد کائنات مگر ایک بات بتاؤ انسان کی بھی تین قسمیں ہیں ایک کافر ایک مومن ایک نبی کافر انسان مومن انسان نبی انسان تو کافر یہ تھے تو اچھے لقد ہر لقد انسان اپنی احسن تقریب اچھی ساتھ پر انہیں بنایا گیا تھا لقد قسم نے بنی آدم قرامت کا ربات انہیں پہنایا گیا تھا بنائے تو گئے تھے اچھے ہیں مگر بھی گھڑ ہو گئے تھے جس کام کے لئے بنائے لئے تھے اس کام میں آئے نہیں بنایا گیا تھا جس کام کے لئے نہیں آئے اس کو ایسا سمجھو بریانی آپ نے بنائی بنائی بریانی کھاؤ گے نا اس کو اور سڑ گئی اب کیا پھڑ ہو گئے تھے جس کام کے لئے بنایا گیا تھا کام نے پھیپ ہو اب اس طرح بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں تو یہ بڑا خوشبو بڑا ہے چیسر بڑا ہے کسپوری بڑا ہے میٹھا بڑا ہے یہ بڑا ہے کچھ بھی بڑا وہ سڑ گیا ہے ساری چیزیں اچھی بڑی ہیں بڑی اچھی ساتھ تھی بڑی اچھی بناور تھی بہت اچھا مسالہ لگا تھا مگر اب تو وہ سڑ گیا تھے کوئی سے اب یہ کھانے کے لئے نہیں یا یوں کہو نجاست اس میں آگے گئے تھا تو بہت اچھا بڑا تازہ کی لے کر آئے بہت بہترین سربت پتا گیا اس کو چوہا گر گیا چوہا گر گیا چوہا گر گیا اب اس خوابش نہیں کسی تھی آ جائے یہ نہیں دیکھا جائے گا اس میں دودھ کتنا ہے اس کے اندر سکر کتری ہے چوہا گر گیا مڑا ہوا چوہا گی رہا ٹھیک دو تو ایسے ہی بنایا گیا تھا تو انسان اچھا مگر کفر کا چوہا گر گیا لائسہ نجیس ہو گیا ایسہ نجیس ہو گیا ٹھیک دو اب یہ کسی نجاست اس کے اندر چلی گئی یہ سڑ گیا خراب ہو گیا تو اب یہ کسی لائق نہیں اس کو کیا مقصد بنایا جائے یہ مقصد بننے کے لائق ہی نہیں یہ تو ایسا خراب ہو گیا کہ اس کے لئے کوئی نششت ہی نہ لائق نہیں ہے یعنی کیسی تمنہ تھی یا لائی تا دی کن تو ترابا یا لائی تا دی کن تو ترابا اور کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا کاش کہ تو مٹی ہی ہوتا مگر خدا کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ یہ نجیس مٹی ہی رہے اللہم صلی اللہ سکرنا مغلا را بہم مگر کما تو کی کوئی سردہ بین تو سردی آرے ذرا سا آپ شعر کرتے چھلے جائیے نجیس اب بچے کار مومن کاشر تو یوں کڑ گئے اب بچے مومن اور نبی تو مومن کار ایمان والا ایمان کیا تو وہ تصدیق میں باجعہ جہی نبی صلی اللہ نبی کی لائی حلی باتوں کی تصدیق کا نام ہے ایمان اور تصدیق کرنے والے کا نام ہے مومن تو مومن کا کوئی مستقل وجود نہیں مومن کوئی اپنا حقیقی وجود نہیں رکھتا اضافی وجود رکھتا ہے نبی نہ ہو تو ایمان کہاں ہو ایمان نہ ہو تو مومن کہاں ہو تو یہ ذلی وجود رکھتا ہے یہ تو سایہ ہے سایہ دیوار ہی نہیں تو سایہ کہتے ہیں دیوار ہی نہیں ایک مرتبہ سایہ کو شکایت ہو گئی دیوار سایہ نے دیوار سے شکایت کہ اے دیوار ہٹ جا ذرا ہٹ جا کیوں آج تک میں نے سورج کو نہیں دیکھا تو ہی بیچ میں آ جاتی ہے اتنا زمانہ ہو گیا آج تک میں نے سورج کو نہیں دیکھا ذرا ہٹ جا ایک بار تو سورج کو دیکھتے ہیں تو دیوار ہستی ہے میں ہٹی تو تو رہے گی تیرا وجود تو میرے ہی تھایا ہے میرے ہی تو سیل ہے تو موجود ہی ہے میری بجا سے میں اگر ہٹ گیا تو تیرا وجود کیا نبی نہیں تو مومن کا وجود کیا نبی نہیں تو مومن کا وجود کیا اسی لئے دنیا کی افتداء مومن سے نہیں نبی سے ہوئی اگر پہلے نبی نہ آئے تو مومن گوھر پڑے دیکھا اب کیا پتا چلا کہ مومن بھی مقصد بھئی یہ تو سایہ ہے سایہ اس کا کوئی اپنا مستقل وجود نہیں تو اب مقصد کون ہوا نبی اب مقصود قائلہ کون ہوا نبی اب ٹھیک ہے وہ بات صحیح اب ہم دیکھیں گے ہر نبی کے بعد ایک نبی کے بعد ایک نبی ایک نبی کے بعد ایک نبی تو اگر حضرت آدم کی نبوت پر فکود ہوتی تو بات میں نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا مگر دیکھا کہ ان کی نبوت کے بعد دوسری نبوت سامنے آئی حضرت شیشہ ان کی بعد وہ بھی مقصد نہیں تھیرے اس لئے کہ آگے حضرت نوح کی نبوت آگئی وہ بھی مقصد نہیں اس لئے اس کے بعد حضرت عبراہیم کی نبوت آگئی مختصر یہ ہے کہ اگر نبی مقصود ہوتا حضرت نوح کی نبوت مقصود ہوتی تو حضرت عبراہیم کو نبی بنانے کی ضرورت نہ تھی مگر حضرت عبراہیم کی نبوت مقصود ہوتی تو نبوح کسی اور کو نبی بنانے کی ضرورت نہ تھی ایک ایک نبی آتا گیا چلتا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نبوت مقصود نہیں ہے مگر ایک آخری نبی آیا تو اس نے یہ سنا دیا اب وہ آ گیا نبوت والا جس کے بعد اب کوئی نبوت والا نہیں ہے اب کوئی نبوت والا نہیں تو یہ آخری نبوت والا اب سمجھ میں آیا کہ نبوت محمدی ہی مقصد کائنات نبوت مصطفی ہی مقصد کائنات اور مقصد جب آ جاتا ہے تو دوسرے کا انتظار نہیں ہوتا جب تک مقصد نہیں آتا اس وقت تک دوسرے کا انتظار ہوتا دیکھو اس کو ایسے سمجھاؤں ایک بیج ہے آپ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ربو بھی یہ تکاملہ نے اس کی پرورش فرمائی پھر ایک بودہ نکلا اور آگے بڑھا اور آگے بہت آپ خوش ہوتے چلے گے اس لئے خوش نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کا مقصد مل گیا ہے بلکہ مقصد کے قریب ہوتے جا رہے ہیں وہ جب تناور درخت ہو گیا تو آپ اور خوش ہو گئے جب اس میں پھول نکلایا تو آپ کی انتہا سے آپ بھی خوشی میں پھول گئے اس لئے کہ اب اس پھول کے بعد یہ پھول اب یہ کہتا ہے کہ یہ درخت جس کے لئے لگایا گیا تھا اب وہ آنے والا ہے اب وہ آنے والا ہے یہ درخت جس کی پرورش کی گئی تھی جس کو بچایا گیا تھا جس کو سجایا گیا تھا اس طرف کا جو اصلہ اب آنے والا ہے اب اس کے بعد جناب والا جب پھول آ گیا اب اس پھل کے بعد آپ کسی کا انتظار نہیں کرتے پھل آج چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا آج کچھا ہے کل پکا ہوگا آج ناکس ہے کل مکمل ہوگا مگر پھل پھل ہی رہے گا اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا اب اس کے بعد آخری آنے والے کے بعد کوئی اگر اپنے کو ظاہر کرے آخری آنے والا آ گیا آخری آنے والا آ گیا اور اس کے بعد اس آخری آنے والے کی شان جب ہم نے دیکھی پھل کو کٹا اس میں بیج نکلا پھل کو کٹا اس میں بیج نکلا حیرت میں تپڑ گئے یہ بیج تو میں نے نیچے ڈالا تھا یہ اوپر کیسے آ گیا یہ بیج تو میں نے نیچے ڈالا تھا یہ بیج ہی اول ہے یہی بیج آخر ہے یہی بیچ ہوا ہے یہی بیچ آخر ہے اڑے سناب وغالا یہی بیچ اوپر گیا میں نے ڈالیوں سے پوچھا کیا اس راستے سے گیا کہا پتا نہیں تہنیوں سے پوچھا کیا اس راستے سے گیا کتنی راست کی بات ہے اول بھی وہی آخر بھی وہی ظاہر بھی وہی باطل بھی وہی باتائے بھی وہی باطل بھی تو مختب کے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے مخلوق رسول کا نور اور سب کے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہوا الاول ہوا الاخر ہوا ظاہر ہوا الباطن خلقت میں اول خلقت میں اول بیرست میں آخر نبوت میں ظاہر حقیقت میں باطن حقیقت میں باطن ہوا الاول ہوا الاخر اول بھی نہیں آخر بھی نہیں تو جب مقصود خدا کو مقصود کائنات کی تقریح سے مقصود تقریح محمدی تھی تو جب تقریح محمدی کر لی تو کہا ہے میرے میں موں اب اس اللہ میں تیرے لیکھ کچھ نہیں بس میں تیرا دو میرا میں تیرا دو میرا میں تیرا میں تیرے لیکھ کچھ ہوں گا کہ ہم مالک حبیب یعنی محبوب محمد نہیں میرا قیرہ میں تیرا دوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی موسیقی دو میرا دو جہاں کے راج وال عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا علمی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید کو کارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اے خالقِ حر بلند بستی شش چیز اثابتون زہستی ایمان و امام وقن درستی اے مجتہ خدا کے یاد آئیتِ کرم اس وقتِ نظر سے خدا رانا ہم کو دیکھ دعامن میں میرے کیا ہے دناہوں کے معصیلات اے رحمتِ دعامت وقنِ کرم کو دیکھ اور خدا جس میں جب تک میری جن رہے پسط پر ترے محبوب پر قربان رہے کچھ رہے یاد نہ رہے فرید وارہ مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے اللہم انا نعو لفدر کل قديم وقونك العزیز والقفق العمین اللہم اطران البلاء والغباد وانت ذاك المقربین من اللبیاء والمرسلین والشهداء والصالحین والدال 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 احمعین ان اللہ وملائکة صندنا على النبی جائنه الذین آمنوا صلوا عليه وصلوا متسلیم ومن سلیمان اللہ ومسلد را سلنا مولانا محمد الرسول ومن سلیمان اللہ انا نبیاء واجلا وطلتن عليه لہم يهدنون سبحان اللہ 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 سبحان